السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شکیل ٹی وی آخر ویلنٹین ڈے چودہ فیبریری کو ہی کیوں منایا جاتا ہے اسے محبت کا دن کیوں کہا جاتا ہے کیا یہ واقعی سینٹ ویلنٹین کی یاد میں منایا جاتا ہے یا بات کچھ اور ہی ہے کہا جاتا ہے کہ ویلنٹین ڈے محبت کرنے والوں کا دن ہے اور اس کا نام ایک عیسائی پادری سینٹ ویلنٹین کے نام پر رکھا گیا ہے پر کیا یہ سچ ہے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہاں یہ بس سچ ہے کہ اس کا نام سینٹ ویلنٹین کے نام پر رکھا گیا ہے پر چودہ فیبریری کو ہی کیوں ویلنٹین ڈے منایا جاتا ہے اور جو کچھ ویلنٹین ڈے پر کیا جاتا ہے وہ سب کچھ سینٹ ویلنٹین کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کیا جا رہا تھا تیرہ چودہ اور پندرہ فیبریری کو رومن فیسٹیول لوپرکالیا منایا جاتا تھا اس رومن عید کا نام لوپرکالیا لوپس سے لیا گیا ہے لوپس کا مطلب وولف یعنی بھیڑیا پہلی صدی عیسوی میں لوپرکالیا عید کے لیے بنائے گئے بھیڑیے کا سر تھا جسے پیتل سے بنایا گیا تھا جو آج بھی روم کے کلیولینڈ میوزیوم آف آرٹ میں پڑا ہوا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ لوپرکالیا رومن عید تھی جسے رومنس مناتے تھے اس عید پر نمکین کیکس جو کواری لڑکیاں بناتی تھی وہ بنانے کے بعد بکرے اور کتے کی بلی چڑھائی جاتی تھی تاکہ بدروہیں روم سے دور رہیں اور جس چھوری سے بکرے اور کتے کو زبا کیا جاتا تھا اسی چھوری پر لگے بکرے اور کتے کے خون کو جوان مرد جو شادی شدہ نہ ہو جن کی عمریں 20 سے 40 سال کے درمیان ہو وہ اپنے ماتے پر لگاتے تھے اس کے بعد وہ جوان مرد جو خون لگاتے تھے ان کو بکروں کی آنتیں دی جاتی تھی یعنی جو بکرا ہوتا ہے وہ لوگ اس کی آنتیں نکال لیتے تھے اور وہ اس کو لے کر پورے شہر میں انٹی کلوک وائس یعنی اُلٹا جس طرح سے گھڑی چلتی ہے اس کا اُلٹ پورے شہر میں بھاگتے دورتے تھے اور جو کوئی بھی ان کے راستے میں آتا تھا اس کو وہ ان آتوں سے مارتے تھے اب یاد رہے کہ شیطان کے پجاری ہر چیز کو اُلٹا کرتے ہیں اور یہاں پر بھی یہ لوگ ننگے ہو کر بھاگ رہے ہیں انٹی کلوک وائس کہا جاتا ہے کہ جو عورتیں حاملہ ہونا چاہتی تھیں وہ جان بچ کر ان کے سامنے آتی تھیں تاکہ وہ مرد انہیں بکروں کی آتوں سے مارے تاکہ وہ حاملہ ہو اور جو عورتیں پہلے سے حاملہ ہوتی تھیں وہ جان بچ کر ان سے مار کھانے کے لیے ان کے سامنے آتی تھیں تاکہ ان کو بچوں کی ڈیلیوری میں پرابلم نہ ہو اس کے بعد کوارے لڑکوں اور لڑکیوں کے ناموں پر کررا نکالا جاتا تھا یعنی کہ ٹوس کیا جاتا تھا اور جس لڑکے کا نام جس لڑکی کے ساتھ نکلتا تھا وہ لڑکی اور لڑکا کچھ ٹائم کے لیے ایک ساتھ رہتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو ویلنٹین ڈے پر بھی کچھ ایسا ہی کیا جاتا ہے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو چن لیتے ہیں اور آپس میں نمکین کیکس تو نہیں پر میٹھی چاکلیٹ ضرور شیئر کرتے ہیں اور وقت سے پہلے ہی ایک دوسرے کو جاننے سے پہلے سب کچھ کر بیٹھتے ہیں سینٹ ویلنٹین روم کی حکومت سے چھپ کر فوج میں برتی نوجوانوں کی شادیہ کرواتا تھا کیونکہ رومان فوج کا بادشاہ اپنی فوج میں شادی شدہ لوگوں کو برتی نہیں کرتا تھا اور ان کا خواب تھا کہ وہ پوری دنیا فتح کریں اس لیے وہ اپنی فوج میں جوان اور کوارے لوگوں کو ہی رکھتا تھا اب جو لوگ شادی کی عرضو کرتے ان لوگوں کے لیے تیرہ چودہ اور پندرہ فیبریری کو لپر کالیا منایا جاتا تھا کہ وہ لوگ کابو میں رہیں اور شادی نہ کریں لیکن سینٹ ویلنٹین نے اس بےہیائی کی نئی قسم کو دیکھتے ہوئے اپنے لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے ان کی شادیاں کروانا شروع کر دیں جبکہ دوسری طرف کلوڈا زبادشاہ مزید فتوحات کر کے اپنی سلطنت روم کو مزید طاقتور اور ایک عظیم سلطنت بنانا چاہتا تھا لیکن جب اس نے جنگ کے لیے فوجیوں کی برتی شروع کی تو بہت کم لوگ اس کی فوج کے اندر شامل ہوئے کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے فوج کے اندر شامل ہونے کی خواہشات کو ظاہر ہی نہیں کیا کلوڈا زبادشاہ اس بات کی بہت تشویش ہوئی تو اس نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا تو پتہ چلا کہ بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کر چکے ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا سارا دھیان جنگ سے ہٹ کر اپنے بیوی بچوں کے اوپر ہو گیا ہے پھر کلوڈاس نے یہ فرمان جاری کیا کہ آج کے بعد حکومت کے اندر کوئی شادی نہیں کرے گا ورنہ اسے سکترین سزا دی جائے گی لیکن سینٹ ویلنٹائن اس اقدام کے مضمت کر کے جوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں کرواتا رہا لیکن جب کلوڈاس تک یہ بات پہنچی تو وہ بہت زیادہ غزب ناک ہوا اور سینٹ ویلنٹائن کو گریفتار کر کے قید کرنے کا حکم دیا لہٰذا اسے قید کر لیا گیا لیکن اسی قید کے دوران اس کی ملکات کلوڈاس کی بیٹی جولیا سے ہوئی پھر دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوئی جولیا روزانہ لال پھول لے کر اس سے ملنے آتی جب اس ماملے کی خبر کلوڈاس تک پہنچی تو اس نے اس شرط رکھی اور سینٹ ویلنٹائن سے کہا کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہمارا رومی مذہب یعنی کہ بت پرستی کو اپنا لو لیکن ویلنٹائن کے انکار پر اسے سرعام فاسی دے دی گئی اپنی فاسی سے پہلے اس نے ایک خط جولیا کے نام لکھا جس کے الفاظ یہ تھے فروم یور ویلنٹائن اسی مناظبت سے ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے بارہویں صدی عیسوی تک اس واقعے پر مکمل خاموشی چھا گئی جس کے بعد چند سازشی دماغوں نے لوپر کالیا پر ایک حسائی پادری سینٹ ویلنٹائن کا لیبل لگا کر پوری دنیا میں اسے ویلنٹائن کے نام سے پھیلا دیا حالانکہ سینٹ ویلنٹائن کی موت ایک الگ ماملہ تھا اور لوپر کالیا جیسے فارش تیوار کا ماملہ بلکل الگ ہے جیسے پرموٹ کرنے کے لیے اس پہ مذہبی لیبل لگا کر سینٹ ویلنٹائن کے واقعے سے جوڑ کر اس تیوار کے لیے لوگوں کی ہمدردیوں کو آسل کیا گیا اب ویلنٹائن کا صرف نام جو ہے وہی ویلنٹائن کے نام پر رکھا گیا ہے باقی سب جو ہوتا ہے وہ روم کی ایت لوپر کالیا جیسے مناتے تھے بلکل ویسے ہی کیا جاتا ہے ویلنٹائن ڈے میں ہمیشہ ایک فیگر دیکھا جا سکتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے پر ایک ننگا بچہ جس کے ہاتھ میں تیر اور کمان ہوتا ہے اور یہ بچہ اپنے پروں سے کئی بھی اڑ کر جا سکتا ہے اس ننگے بچے کا نام کیوپیڈ ہے جو روم کی دیوی وینس کا بیٹا ہے وینس خوبصورتی اور محبت کی دیوی تھی اور اس کا بیٹا تیر مار کر لوگوں کو گائل کر دیتا تھا آپ نے اکثر ایک دل میں تیر کو دیکھا ہوگا یعنی ایک تصویر دیکھی ہوگی جس میں دل کے اندر سے تیر پار ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ نشان محبت کرنے والوں کے لیے بنایا جاتا ہے یہ کیوپیڈ کا ہی کارنامہ ہے جو آرٹ کے نام پر بیچا جاتا ہے کیوپیڈ کو اٹھارویں صدی کے آرٹس نے بچہ بنا کر پیش کیا جبکہ کیوپیڈ ایک جوان مرد تھا جو جادو سے لوگوں کو کسی کے بھی پیار میں قید کر دیتا تھا آج بھی لوگ باباؤں اور جادوگر کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ جس سے پیار کرتے ہیں وہ ان کو مل جائے رومن مصری یونانی میوٹھولوجی تقریباً ایک جیسی ہی ہے وینس دیوی مصری دیوی آئیسس ہے جو نمرود کی بیوی تھی اور ان کے بیٹے کا نام تاموس تھا تاموس نمرود کے مرنے کے کئی سال بعد پیدا ہوا اور آئیسس نے یہ بات مشہور کروا دی کہ وہ موزے سے حاملہ ہوئی ہے یعنی جو تاموس ہے وہ موزے سے پیدا ہوا ہے اور یہ نمرود کا اوتار ہے اور سورج کی شوانوں سے یہ حاملہ ہوئی ہے اور بعد میں آئیسس نے اپنے ہی بیٹے تاموس سے شادی کر لی یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے ان کی سوچ کیا تھی یہ سب بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ویلنٹینڈے کے نام پر وہی پرانی بت پرست قوموں کی عید مرائی جاتی ہے جو کسی صورت بھی نیکی یا اچھائی کو پرموڈ نہیں کرتی کیونکہ یورپ کے بہت سارے ممالک خصوصاً مسلم ممالک کے اندر اسے میڈیا کے ذریعے بہت پھلایا گیا اور اس کا مقصد تھا کہ اس دن کی مناسبت کو پوری دنیا میں کاروبار کو حاصل کرنا مثلاً چوکلیٹ گفٹس اور جلری وغیرہ جس میں وہ کامیاب رہے اور دوسرا کہ مسلمانوں کے اندر بے ہیائی اور لبرلزم کو فروک دینا اور ان کا خاندانی سسٹم توڑنا جس کی وجہ سے ہر سال زنہ کے واقعات کے اندر بے تاشا اضافہ ہو رہا ہے لیکن ہماری نوجوان نسل اس طوار کی حقیقت تاریخ اور مقاصد جانے بغیر پھر بھی اسے مناتی ہوئی نظر آتی ہے یونیورسٹی کالج اور بزاروں میں ہر طرف بے ہیائی دیکھنے کو ملتی ہے خاص طور پر اس دن لال لباس پہنے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو ویلنٹین کارٹس اور لال گلاب بھیجے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو پیار کا اظہار کر کے ویلنٹین ڈے کی سورہ اعزاب میں فرماتا ہے اور اپنے گھروں میں بیٹی را کرو اور بناو سنگھار دکھاتی نہ پھرا کرو جبکہ سورہ بکرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے ہیائی کا راستہ دکھاتا ہے کیونکہ شیطان کا سب سے پہلا وار انسان پر بے ہیائی اور بے پردکی کہی ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا پر بھی شیطان نے جب حملہ کر کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی اور دھوکے سے انہیں جنتی پھل کھانے کے لیے منا لیا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کا جنتی لباس اتار لیا گیا اس لیے اللہ تعالی بے ہیائی سے روکتا ہے لیکن شیطان اسی ہتیار کو بنا کر انسانوں پر حملہ کرتا ہے لیکن فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم رحمان کے ساتھ ہیں یا شیطان کے ساتھ جو کہ انسانیت کا روزے اول سے ہی دشمن ہے خیرز جو لوگ ویلنٹ اینڈے کو مناتے ہیں اور دفاع کرتے ہیں میرا ان سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کیا وہ اپنی بہن یا بیٹی کو اس دن کی منانے کی اجازت دیں گے جس مقصد کے لیے وہ اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیا وہ چاہیں گے کہ ان کی بہن بیٹی کو بھی کوئی نام احرم لڑکا اسی طرح سے پرپوس کرے ایک بر سوچئے گا ضرور اس ویڈیو کو اویرنس کے طور پر شیئر کریں تاکہ وہ بھی استہوار کی اصلیت کو جان کر اس گناہ سے بس سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں آمین